محمود ایک تو یہ جو آپ نے پوسٹ یہاں بھیجی ہے یہ پوسٹ کے اندر کی جو چیزیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں غلط ہیں اور اس کو حدیث کے نام سے پھیلانا یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ بہتان ہے دوسری بات جو آپ نے کہا کہ انجن ملتے ہیں اب انجن جو پاکستان میں اور ہمارے ہاں جو بھی ہمارے ہاں ایسی مارکیٹیں ہیں جو ہمارے کراچی میں شیرشاہ ہے لاہور میں بھی ایسی کوئی مارکیٹ ہوگی تو ان مارکیٹوں میں جو سامان ملتا ہے اس کی دو قسمیں ایک قسم تو وہ ہے جو اسمگل ہوگر آتا ہے اسمگلنگ کرنا اگرچہ غیر قانونی ہے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور جس چیز کی قانونی اجازت نہیں دیتا شریعت بھی کہتی ہے کہ وہ چیز آپ نہ کریں لیکن اگر کسی نے کر لیا اسمگلنگ نہیں کرنی چاہیے کپڑے کی اسمگلنگ ہے یا اس طرح کے سامانگی غیر قانونی کام ہے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو بھئی پھر بھی وہ آمدنی اس کی حلال ہے لہٰذا اگر کہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس دکان میں جو مال ہے یہ چوری کا تو نہیں لیکن اسمگلنگ کا ہے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں البتہ ایک چیز ہے کہ جو چوری کا سامان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا ہے تو چوری کا سامان خریدنا آپ کے لئے جائز نہیں موسیقی